دوست مومبائی انڈیلز دو ٹکڑوں میں بڑھ گئی اور اس بات کا پروف جیت کے بعد بھی مل گیا ہے آپ کہیں گے کہ نہیں یار روحش شرما اور ہاردک پانڈیا ہمیں تو ساتھ ساتھ نظر آ رہے تھے کافے مسکر آ رہے تھے بات چیت کر رہے تھے ڈریسنگ روم میں جب سٹیٹمنٹ آئی تب آخر میں روحش شرما نے کیپٹن بھی بولا تو پھر یہ رفٹ کی بات کہاں سے آ گئی جیت کے بعد شوشل میڈیا پر کچھ فوٹوز شیئر کی سب سے پہلے شروع کرتا ہوں اشان کشن سے وہ اشان کشن جو روحش شرما کر کے گھومتے تھے انہوں نے جو فوٹوز شیئر کی اس میں روحش شرما کی فوٹو تھی ہی نہیں جبکہ انہی کے ساتھ اوپننگ کی انہی کے ساتھ پارٹنرشپ کی پہلے وکٹ کیلئے اچھی پاور پلے میں ستر سے اوپر رن مارے انہی کے ساتھ لیکن ایک فوٹو روحش شرما کے ساتھ اشان کشن نے نہیں لگا اس فوٹو مجازت پید بومرا تھے باقی ٹیم بھی تھی ٹیم ڈیوڈ تھے روحش شرما تھے لیکن روحش شرما نہیں تھے کل تک جن کو آپ بھائیہ بھائیہ کہہ کر گھومتے تھے آج ان کو ایک فوٹو میں بھی ڈالنا آپ نے نصیب نہیں سمجھا یعنی کہ لوگ بات کریں تھے کہ شان کشن ہاردک والی لوبی سے آتے ہیں دوسرے طرف ایک اور لوبی تھی سورکمار یادف نے بھی فوٹو ڈالا سورکمار یادف کی فوٹو میں ہاردک پانڈیا نظر نہیں آئے اس میں جسپرید گمراہ نظر آئے سب نظر آیا دل نشی بس ایک تو ہی نہیں یعنی کہ ان کی طرف سے وہ بھی نہیں تھے تو ایک طرف روحیت نہیں ہے ایک طرف حاردک نہیں ہے اب بات آتی ہے روحش شرما کی فوٹو میں خیر حاردک پانڈیا کی فوٹو میں روحش شرما تھے تو حاردک پانڈیا تو اس لگ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے ماملے کو سلٹاتے ہیں لیکن روحش شرما کی فوٹو میں روحش شرما تھے جس پر گوم رہا تھے اور بچے تھے سب تھا لیکن ہر دیکھ پانڈیا نہیں تھے ویسے لگ رہا ہے کہ جو وار اب تک صرف ڈریسنگ روم اور میدان پر دیکھ رہی تھی جو آف کیمرہ دیکھ رہی تھی وہ اب پوٹوز میں اور شوشنل میڈیا پر بھی سامنے آ رہی ہے اور اس کا مطلب یہ کہ کچھ تو ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے روحی شرما ابھی بھی چیزوں کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کچھ وقت پہلے خبر تو یہ بھی آ رہی تھی کہ روحی شرما ہاردگ پانڈیا کی کیپٹن سے اس سے ناکھوش ہے ناراز ہے اور وہ ٹیم بدلنے کی بات کر رہے ہیں پھر ایک پرانا انٹرویو روحی شرما کا وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ یار دیکھو if not am I تو پھر میں KKR کا کیپٹن بننا چاہتا ہوں دراصل انہوں نے کہا تھا کہ یار مجھے کالکتہ کا جو گراؤنڈ ہے ایڈن گارڈن وہ بہت زیادہ پسند ہے اس گراؤنڈ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے ڈبل سنچوری سنچوری رنس عزت وہ سب کچھ اس گراؤنڈ نے دیا ہے تو ایسے میں میں اس ٹیم کا کیپٹن بننا چاہوں گا پھر لوگوں نے کہا کہ روحی شرما ہو سکتا ہے سیسکے میں چلے جائیں کیونکہ رفٹ آئی تھی رفٹ کہاں سے شروع ہوئی تو یاد کیجئے رفٹ شروع ہوتی ہے جب MI ہاردک پانڈیا کو اپنی ٹیم میں ٹریڈ کر لیتی ہے جو یہاں جی ٹیو سے انہیں ریٹین نہیں کرتی ہے پیسے لیتے ہیں ساتھ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں کیپٹن سیوات کی بات ہوتی ہے اس کے بعد شوشل میڈیا ہینڈل پر MI کے اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ کیپٹن پانڈیا فور یو اس کے بعد سے تمام بخیڑا شروع ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ روحی شرما سے کپتانی چھینی ہے روحیت نے کپتانی دی نہیں ہے مارک باؤچر کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ پریکٹیکل ہے بھئیہ پریکٹیکل ہے آپ سوچئے ادھر سے امبانی آکشن میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ گھبراؤں مت روحیت کھیلے گا جیسے ان کے تاؤ کر رکا ہو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس کے بعد فانس کافی ناراض ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر جب میدان پر روحی شرما آتے ہیں تو پھر کئی کھلالی ہیں جو روحی شرما کو اسٹیٹس لگاتے ہیں وہ پلائنگ 11 سے باہر چلے جاتے ہیں دسپائٹ پرپورم کرنے کے باوجود لیکن پھر چیزیں کہی جاتی ہیں پھر وہ تمام جس ٹیٹمنٹ تھی وہ اگدم خاموش ہو جاتی ہیں ہر کوئی روحی شرما کا سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ فانس کی ناراض کی دیکھ کر ایمائی کی ٹیم بلکل سے اگدم سے جذبات بدل لیتی ہے اور پاسائی کو پلٹ لیتی ہے لیکن اس میں کتنی چیزیں صحیح ہوتی ہیں کتنی نہیں ہوتی ہیں یہ بھی سوال رہ جاتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے اس سب کے باوجود ابھی بھی روحی شرما نے تمام ایمائی کو اور کٹن کو ابھی معاف نہیں کیا ہے کیا لگتا ہے کیا روحی شرما اس سب کو بھول کر آگے بڑھیں گے یا پھر وہ ایمائی کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے بتانا ضرور کومنٹ پہ باقی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو اگر آپ کو پسند آئے ہو اگر آپ کو لائک اور شیئر ضرور کریں جاتا تو چانل کو سبسکرائب کرتے ہو جائے گا